ایجپٹ میں اتنا زیادہ سونا بنتا گیا کہ اگلے بارہ سالوں تک مصر ایکنومک رائنسز میں مبتلا رہا یہ سونا بنانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ منسا موسیٰ تھا جسی دوریا کا سب سے امیر ترین شخص مانا جاتا ہے موسیٰ چودہ سبی میں مالی کا حکمران تھا فورٹین سینچری میں مالی سلطنت کی حکمران منسا موسیٰ کو تاریخ کے امیر ترین شخص کے طور پر بھی مانا جاتا ہے منسا موسیٰ کے بے پناہ دولت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مالی کے سونے اور نمک کے کانوں پر اس کا کنٹرول تھا اس کے علاوہ اس کی تجارتی راستوں پر کنٹرول اور دن بہ دن پھیلتے ہوئے سلطنت منسا موسیٰ کے دولت میں اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہوئے مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ نے ہاتھی کے دانتوں کے کاروبار سے بھی خوب پیسہ کمایا تھا منسا کا مطلب ہے شاہنشاہ اس وقت مالی میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے منسا کا لقب دیا جاتا تھا منسا موسیٰ نے پچیس سال یعنی تیرہ سو بارہ سینچری سے لے کر تیرہ سو سینٹیس سینچری تک مالی پر حکومت کی اس کی حکومت کے دوران مالی افریقہ کے امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی مالی سلطنت آج کی مالی، سینیگال، ڈگیمبیا، جینیا، نائگر، ناجیریہ، چیڈ، مورٹینیا اور برکینہ فیسکو کی کچھ حصوں میں پھیلے ہوئی تھی منسا موسیٰ نے ٹمبکٹو اور گاؤں جیسے شہروں کو اہم کلچرل سینٹر بنایا اس نے میڈل اسٹ اور افریقہ سے آرکیٹیکٹ کو بلایا تاکہ اپنے شہروں کے لیے نئے بیلڈنگز ڈیزائن بنوائے منسا موسیٰ کے بدولت مالی سلطنت اسلامی دوریا میں ایک بہترین علم کا مرکز بنا منسا موسیٰ جب تخت پر بیٹھا تو اس وقت مالی سلطنت پہلے سے ہی امیر اور طاقتور تھی مگر اس نے تجارت کو پھیلا کر مالی کو افریقہ کے سب سے امیر ترین سلطنت بنایا مکہ کی زیارت اسلام کا ایک اہم حصہ ہے تیرہ سو چونتیس میں منسا موسیٰ نے بھی چار ہزار مائلز لمبا سفر تے کر کے مکہ جانے کا فیصلہ کیا حج کے دوران موسیٰ کا قافلہ بہت بڑا اور نمائیہ تھا موسیٰ کے ساتھ ساٹھ ہزار لوگ تھے جن میں نوکر، سپاہی اور سپورٹرز شامل تھے کیروں میں رہتے ہوئے منسا موسیٰ نے ایجپٹ کی سلطان سے ملاقات کی سفر کے دوران ان سب ساٹھ ہزار لوگوں نے ایرانی ریشم کے لباس پینے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں سونے کی لاتھیا پکڑی ہوئی تھی راستے میں ان لوگوں نے بہت زیادہ گولڈ اور قیمتی سامان خریدا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس حد تک قیمتی سامان خرید سکتے تھے انہوں نے خرید لیا اس وقت کی عرب ریٹرز لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ نے ایک لاکھ لوگوں اور درجنوں کیملز کے ساتھ سفر کیا اور ہر اونٹ پر ایک سو چٹیس کلو گولڈ رکھا گیا تھا منسا موسیٰ کے قافلے نے وہ تمام گولڈ راستے میں موجود غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا کیروں میں اتنا زیادہ سونا دینے سے گولڈ کی قیمت میں بڑی سطح پر کمی آئے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے منسا موسیٰ نے کیروں کے قرضداروں سے قرض لینا شروع کیا مگر کیروں کی معیشت اگلی بارہ سال سے پہلے بحال نہ ہو سکی اس وقت یورپ کی لوگ مالی سلطنت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن کیروں میں ہونے والی اس واقعے نے مالی سلطنت کو نہ صرف یورپ بلکہ پوری دوریا میں مشہور کر دیا تیرہ سو پچھتر سینچری میں سپینش کیٹوگریپر نے کٹلان اٹلاس بنایا یہ ایک میڈیکل ورلڈ میپ تھا اس میں ویسٹ ایفریکہ پر منسا موسیٰ کی تصویر بنائے گئی جس میں منسا اپنے تخت پر بیٹا ہوا تھا اور اس نے اپنے الٹے ہاتھ میں سونے کے لاتھی اور سیدھی ہاتھ میں ایک گولڈ نیگٹ پکڑا ہوا تھا اس اٹلاس کی پبلیکیشن کے بعد منسا موسیٰ دوریا کی ذہن میں ایک زیادہ دولتمند شخص کے طور پر نقش ہو گیا حج سے واپس آنے کے بعد منسا موسیٰ نے اپنے سلطنت کے شہروں کو مزید رقیافتہ کرنے کا کام شروع کیا منسا موسیٰ نے اسلامی دوریا سے آرکیٹیکٹس اور سکولٹس کو اپنے سلطنت میں بلایا اس نے گاؤں اور ٹمبکٹو جیسے شہروں میں مسجدیں اور بڑی پبلک بلڈنگز بنوائی منسا موسیٰ کی کوششوں سے ٹمبکٹو فورٹین سنشری میں ایک میجر اسلامی کینورسٹی سینٹر بن گیا اس کے علاوہ اپنی دور میں موسیٰ نے کئی فتوحات کر کے مال سلطنت کو بڑی حد تک پھیلا دیا اس کی فتوحات اور کامیاب ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے مال سلطنت اس دور میں اپنی اروج پڑتی تیرہ سو سینٹیس میں منسا موسیٰ وفات پا گئی اور ان کی جگہ ان کا بیٹا مگن سومہ تخت نشین ہوا منسا کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ اس کے سلطنت بھی کمزور ہونے لگی لیکن منسا موسیٰ کی مرنے کے بعد بھی وہ دنیا کے ذہن میں ایک دولت مند شخص کے طور پر موجود رہا مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ کی دولت اس کی وراثت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور مالی میں اس سے اس کی اسلامی عقیدے سکولرشپ کو پروموٹ کرنے اور اپنی کلچر کو محفوظ رکھنے کے لیے یاد کیے جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں